پاک کو اپنی دوامہ کہو وہی کہو وہ امام اہل سنت نے کہا ہے امام اہل سنت نے فرمایا ہے اللہ کی سرطہ و قدم شان ہے یہ انسان ہے انسا وہ انسان ہے یہ قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے بلکہ ڈپ لپ کے اعتبار سے سیمانچل سب سے پیچھے ہے مگر سیمانچل کو عزت کی نگاہ سے صرف اور صرف اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ سیمانچل کی سرزمین علومہ کی سرزمین ہے ہم کیانے کرام کی سرزمین ہے اور حضرات پورے ملک بھارت میں کسی مدرسے میں بہترین مدرس کی ضرورت ہو تو سب سے پہلے نگاہ اس کی سیمانچل کی طرف اٹھتی ہے کسی دارالفتہ میں بہترین مفدی کی ضرورت ہو تو پہلے اس کی نگاہ سیمانچل کی طرف آتی ہے لیکن حضرات ہم ہیں کہ ہم اپنے علماء کی قدر نہیں کرتے ہم ان کی عزت اور ان کا احترام نہیں کرتے حضرات آپ اپنے علماء کی قدر کیجئے یہی وقت کے راضی ہیں اب آپ کے درمیان راضی اور غزالی نہیں آئیں گے اب یہی آپ کے راضی اور غزالی ہیں یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی ان کے قریب آئیں گے تو دین کی تعلیم آپ کو ملے گی ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کو دین کی نولیج حاصل ہوگی زندگی جینے کا صحیحہ آپ کو ملے گا حضرات میں انشاءاللہ اس ٹوپک پر آخیر میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا اب حضرات میں دیکھ رہا ہوں کافی ماحول افرہ تفریح آپ نے بنا رکھا ہے اگر آپ لوگ لیکن حضرات کوئی بات نہیں آپ کہیں بھی رہیں بس میری بات کو آپ توجہ سے سنیں حضرات لیکن افسوس ہوتا ہے کہ اب بھی اگر ہم نہیں سجھ رہیں گے تو کب سجھ رہیں گے اب بھی اگر ہم بیدار نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے ہم بیدار حضرات اور کس چیز کا انتظار ہے آپ کو آپ کی بیٹی کی عزت پہ حملہ ہوتا ہے کبھی آپ کی مسجد آپ سے چھینی جاتی ہے کبھی آپ کے مدر سے پہ تعلہ لگانے کی بات کرتے ہیں اور کس چیز کا انتظار ہے آپ کو کہ آپ بھی آپ کو بیدار نہیں ہونا ہے کیا یوں ہی آپ جلسہ گاہ کو ایک تماشا بنا کے رکھیں گے کیا یوں ہی آپ ڈراما کرتے رہیں گے اگر ڈراما کرنا ہی ہے تو پھر آپ جلسہ گاہ میں تشریف کیوں لے آئے ہیں آپ کو اگر تماشا ہی کرنا ہے تو پھر آپ یہاں کیوں آئے ہیں حضرات اسی لیے جلسہ گاہ کو تماشا مت بنائیے جلسہ گاہ کو حضرات دراما مت بنائیے حضرات یہ دین کی محفل ہے یہاں آکے حضرات عدد کے ساتھ بیٹھئے باوزو بیٹھئے اور دل میں جائز مرادیں لے کے بیٹھئے ان محفلوں کی برکت سے پروردگار عالم ہماری جائز مرادوں کو پوری فرمائے گا اور اللہ تعالی ہمیں دونوں جہان کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے گا لیکن پیارے حضرات ہم ڈرامے اور تماشے سے باز نہیں آتے ہیں لیکن حضرات ہماری حالت بتر سے بتر ہوتی چلی جا رہی ہے مگر ہمیں کوئی غم نہیں کوئی خوف نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے حضرات میں انشاءاللہ میں کس ٹوپک پر بات کروں حضرات اتنی باتیں میرے ذہن میں ہیں اور میں کچھ درد دھری باتیں آپ کے درمیان لے کے آیا ہوں اس لئے اگر آپ تھوڑی دیر سماعت کریں گے اور توجہ سے سماعت کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کے درمیان کچھ کام کی باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا حضرات ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھئے اللہ ہم سلی اللہ محمدین بارک و سلیم سلو آلی آواز کھلیے بھائی 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 بے سوکرہ کم کر دیجئے آواز کھل دیجئے حضرات ماشاءاللہ فروردگار عالم اسے قبول فرمائے حضرات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدحد کے حوالے بہت ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک کی مدحد کے جتنے عنوان ہیں ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا یہی وجہ ہے کہ امام اہل سنت نے فرمایا تیرے وصف تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بھری حیرہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حضرات اور نبی پاک کی عظمت سننے سنانے ہم یہاں آئے ہیں لیکن پیارے ایک بنیادی بات آپ میری اپنے گوشت آپ کے گوشت گزار میں کرتا ہوں آپ اپنے ذہن میں ایک بنیادی بات بٹھا لیں کسی بھی چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اس چیز کی حقیقت کا جاننا ضروری ہے جب تک کسی چیز کی حقیقت کا علم نہ ہو تب تک اس چیز کی عظمت کو ہم بیان نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اس چیز کی حقیقت کا علم ہونا ضروری ہے اس چیز کی حقیقت کا جاننا ضروری ہے جب آپ اتنی بات سمجھ گئے تو آؤ پیارے حضرات ہم نبی کی عظمت سننے سنانے بیٹھے ہیں نبی پاک کی عظمت سننے سنانے سے پہلے نبی پاک کی حقیقت ملاحظہ کیجئے میرے آقا کی حقیقت کیا ہے جتنے حضرات ممبر پہ بیٹھے ہیں نہ انہیں پتا ہے نہ مجھے پتا ہے نہ کسی نقیب کو پتا ہے نہ کسی خطیب کو پتا ہے نہ کسی عدیب کو پتا ہے نہ شائر اسلام کو پتا ہے نہ سنہ خان مصطفیٰ کو پتا ہے نہ حافظ و قاری کو پتا ہے نہ امام و مقتدی کو پتا ہے میرے آقا کی حقیقت کیا ہے نہ کسی عالم کو پتا ہے نہ کسی مفتی کو پتا ہے نہ کسی محقق کو پتا ہے نہ شیخ الحدیث کو پتا ہے نہ کسی محادث کو پتا ہے نہ مدرس و مفسر کو پتا ہے نہ محرر و مقرر کو پتا ہے میرے نبی کی شان کیا ہے میرے نبی کی حقیقت کیا ہے نہ کسی پیر کو پتا ہے نہ کسی صوفی کو پتا ہے نہ کسی بزرگ کو پتا ہے نہ ولی کو پتا ہے نہ عبدال کو پتا ہے نہ قطب کو پتا ہے نہ اقتاب کو پتا ہے نہ اوتاد کو پتا ہے نہ عبدال کو پتا ہے نہ اخواز کو پتا ہے نبی اپا کی حقیقت کیا ہے نہ صحابہ کو پتا ہے نہ اصحابِ بدر کو پتا ہے نہ اشرہِ مبشرہ کو پتا ہے نہ خلوفہِ راشدین کو پتا ہے نہ خلوفہِ عربا کو پتا ہے میرے نبی کی حقیقت کیا ہے نہ کیروحِ انبیاء کو پتا ہے نہ جماعتِ روس ان کو پتا ہے نبی کی حقیقت کیا ہے میرے نبی خود فرماتے ہیں یا با بکرین لم یارفنی حقیقتن غیر و ربی اے ابو بکر میری حقیقت میرے رب کے سنا کوئی نہیں جانتا حقیقت مصطفیٰ کیا ہے حقیقت محبوبِ کبریہ کیا ہے جب ہر وقت ساتھ رہتے ابو بکر صدیق نہیں جانتے تو پھر زہرنپور کا ملہ کیا جان پہے گا پھر ہم کیا جان پائیں گے پھر کوئی جو باندھی کیا جان پائیں گے نہ رے تقبیر نہ رے تقبیر نہ رے رسالت نہ رے رسالت مسئلہ کے اعلی حضرت مختلے دعا جم کون فرنس نہ رے تقبیر وہ بہت اچھے حضرات نبی پاک کے نبی پاک کی حقیقت کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا تو ثابت ہوا کہ نبی پاک کی عظمت کو رب کے سوا کما حق ہو کوئی بیان نہیں کر سکتا حضرات یہی وجہ ہے آج سے برسہ پہلے مولانا روم نے کہا تھا یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجھی کل منیر و لقد نوبر القمر لا یمکنو سناو کما کانا حق ہو بعد از خدا بزرگ توی تصہ مختصر تو اسی محروم کو پوری تنیا کو سمجھاتے ہوئے امام اہل سنت نے فرمایا تھا میرے امام نے کہا تھا اے رضا خود صاحب رعاہ مدال حضور کچھ سے کب ممکن ہے پرمیدہت رسول اللہ کی کچھ سے کب ممکن ہے پرمیدہت رسول اللہ کی حضرات اس کے باوجود کچھ لوگ ہیں جو نبی پاک کو اپنی طرح بتاتے ہیں نبی پاک کو اپنے جیسا کہتے ہیں اور پیارے شکل ایسی ہے کہ دیکھ لو تو حلق سے کھانا نہ اترے مگر کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح لیکن حضرات سنیے اس ٹوپک پر آپ نے تقدیریں بہت سنی ہوں گی لیکن آج اپنے غلام ربانی اشہر سے سنیے لیکن حضرات اگر آپ توجہ سے سنیں گے اور یاد کر لیں گے تو آپ بھی بڑے سے بڑے وہابی دیوبندی کو اللہ جواب کر سکتے ہیں حضرات پہلے اس بات کو سمجھے کہ صحابی کسے کہتے ہیں صحابی کسے کہتے ہیں حضرات صحابی کسے کہتے ہیں ایمان کی حالت میں جس نے نبی یا پاک کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے اسے صحابی کہتے ہیں صحابی کسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی یا پاک کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس دنیا کو خیرہ بات کہ گئے اس دنیا سے رخصت ہوئے اسے صحابی کہتے ہیں اتنی بات سمجھ گئے تو اب توجہ کیجئے علماء اکرام کی توجہ چاہوں گا پوری امت امت محمدیہ کا اس بات پر اتفاق ہے پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے پوری امت امت محمدیہ اس بات پر متفق ہے کہ ولی غوث کو تب سب مل کے ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے کسی کو کوئی اختلاف نہیں نہ وہابی کو اختلاف ہے نہ اہل حدیث کو اختلاف ہے نہ جوبندی کو اختلاف ہے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے سب اس بات پر متفق ہیں سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ولی غوث قطب سب مل کے ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے نہ قطب صحابی کے برابر ہو سکتے ہیں نہ عبدال صحابی کے برابر ہو سکتے ہیں نہ اقواز صحابی کے برابر ہو سکتے ہیں صحابہ بے مثل ہے صحابہ بے مثال ہے صحابہ بے مثل ہے صحابہ بے مثال ہے لیکن غلام ربانی علماء کرام کی بارگاہ میں سوال کرے گا صحابہ بے مثل ہے کیا نماز پڑھنے کی وجہ سے کیا رکو پہ رکو کرنے کی وجہ سے کیا سجدے پہ سجدہ کرنے کی وجہ سے کیا حج کرنے کی وجہ سے کیا سکات دینے کی وجہ سے کیا پیدر پہ روزے رکھنے کی وجہ سے کیا صدقہ و خیرات کرنے کی وجہ سے کیا عبادت اور ریاضت کرنے کی وجہ سے کیا کسرت نوافل کی وجہ سے صحابہ بے مثل ہے کیا صدقہ و خیرات کرنے کی وجہ سے کیا تحجد پڑھنے کی وجہ سے کیا رات رات بھر عبادت کرنے کی وجہ سے صحابہ بے مثل ہے کیا عبادت کی وجہ سے تو علماء چواب دیں گے نہیں نہیں خلام ربانی صحابہ بے مثل ہے نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں زکاة دینے کی وجہ سے نہیں روزے رکھنے کی وجہ سے نہیں حش کرنے کی وجہ سے نہیں صحابہ بے مثل ہے صحابہ بے مثال ہے نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں بلکہ صحابہ بے مثل ہے صحابہ بے مثال ہے تو نبیہ پاک کی زیارت کی وجہ سے نبیہ پاک کے دیدار کی وجہ سے نبیہ پاک کو دیکھنے کی وجہ سے صحابہ کے میں نارے تقبیر نارے تقبیر نارے رسالت نارے رسالت مسئلہ کے آلہ حضرت حضرت اللہ مولانا غلام ربانی صاحب صلی اللہ بہت اچھے ماشاء اللہ صحابہ بے مثل ہے نماز پڑھنے کی وجہ سے زکاة دینے کی وجہ سے نہیں حج کرنے کی وجہ سے نہیں روزے رکھنے کی وجہ سے نہیں صدقہ و خیرات کرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ صحابہ بے مثل ہے نبیہ پاک کی زیارت کرنے کی وجہ سے نبیہ پاک کی دیدار کی وجہ سے نبیہ پاک کو دیکھنے کی وجہ سے تو مجھے کہنے دو جب صحابہ بے مثل ہے نبیہ پاک کی زیارت کی وجہ سے نبی کے دیدار کی وجہ سے نبی یہ پاک کی نوری صورت کو دیکھنے کی وجہ سے نبی یہ پاک کی زیارت کی وجہ سے نبی یہ پاک کی نوری صورت کو دیکھنے کی وجہ سے جب صحابہ بے مثل ہے جب صحابہ بے مثال ہے تو پھر خود ہی بتاؤ کوئی کیسے اس نوری صورت والے کی طرح ہو سکتا ہے پھر کوئی کیسے اس نوری مکھڑے والے کی طرح ہو سکتا ہے کیا بات ہے جب نبی پاک کو دیکھنے کی وجہ سے صحابہ سب سے افضل ہیں اور بے مثل و بے مثال ہیں جب صحابہ بے مثل اور بے مثال ہیں تو پھر کوئی کیسے خود اس نوری صورت والے کی طرح ہو سکتا ہے پھر کوئی کیسے خود اس نوری مکڑے والے کی طرح ہو سکتا ہے ازران سب اس بات کو مانتے ہیں چاہے وہابی ہو چاہے دیوبندی ہو سب اس بات کو مانتے ہیں کہ صدیق اکبر کی طرح قیامت تک کوئی نہیں ہو سکتا قیامت تک کوئی صدیق اکبر کی طرح نہیں ہو سکتا فاروت عاظم کی طرح نہیں ہو سکتا قیامت تک کوئی عثمان خانی کی طرح نہیں ہو سکتا قیامت تک کوئی مولا علی کی طرح نہیں ہو سکتا قیامت تک کوئی صحابہ کی طرح نہیں ہو سکتا قیامت تک کوئی حضرت بلال کی طرح نہیں ہو سکتا قیامت تک کوئی انس بن مالک کی طرح نہیں ہو سکتا قیامت تک فئے صحابہ کی طرح نہیں ہو سکتا اس لیے کہ صحابہ نے نبی یہ بات کو دیکھا ہے صحابہ نے نبی کی زیارت کی ہے تو مجھے کہنے دو جس کی ایک جھلک سے صدیق اکبر بے مثل ہو گئے جس کی ایک جھلک سے فاروق اعظم بے مثل ہو گئے جس کی ایک جھلک سے مولا علی بے مثل ہو گئے جس کی ایک جھلک سے صحابہ بے نسلو بے نسال ہو گئے پھر کوئی کیسے اس نوری صورت والے کی طرح ہو سکتا ہے پھر کیسے اس موں سے نبی پاک کو اپنے جائسہ کہتے ہو اپنی طا کہتے ہو اس لیے ذمہ دار اسٹیج سے خلام رب والی ذمہ داری کے ساتھ تمہیں دعوتیں فکر دیتا ہے اوہ وابیہ سن اوہ دعاوانہ سن نبی پاک کو اپنی طرح مجھ کہو وہی کہو جو تاجدار بریلی نے کہا ہے امام اہلے سنمت نے کہا ہے یہی بولے صدرہ والے جمال جائے کے دھولے سبی امام اہلے چاند آلے تیرے پائے کانا پولا تجھے یک نہ لگ بنا لے تجھے عمد ہے خدا یا تجھے عمد ہے ناری تبیر ناری رسالت ناری رسالت نسلک احمد حضرت مخترے دعاوانہ کان فرنس مخترے دعاوانہ کان فرنس سجمینے دھامیگت سجمینے دھامیگت مجھو بنا ناکمٹی مجھو بنا ناکمٹی مجھو بنا ناکمٹی وحبود اچھے والے اوہ وحابیوں نبی پاک کو اپنی طرح نہ کہو وہی کہو جو امام اہلے سنت نے فرمایا ہے لمیاتی نظیروں کفی نظرم بس لے تنا شب پیدا جانا جگ راج کو تاج دورے زرزوے ہے تجھ کو شہے دوسرا جانا نبی پاک کو اپنی طرح نہ کہو وہی کہو جو امام اہلے سنت نے کہا ہا جی آؤ شاہنشاہ کا روزہ دیکھو تابہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو نبی پاک کو اپنی طرح نہ کہو وہی کہو جو امام اہلے سنت نے کہا ہے نعمت عبادتا جی سنت وہ دنشان گیا ساتھ ہی ملشی رامت کا قلم دان گیا نبی پاک کو اپنی طرح نہ کہو وہی کہو جو تاجدارِ بریلی نے کہا ہے نعمتِ باپ کا دسمتِ وہ دنشان گیا ساتھی منشی رحمت کا قلم دان گیا نبیِ پاک کو اپنی طرح نہ کہو وہی کہو جو امامِ اہلِ زُنت نے کہا ہے وہ کمالِ حُسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقصِ جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شماعہ کے دھوان نہیں نبیِ پاک کو اپنی طرح نہ کہو وہی کہو جو تاجدارِ بریلی نے کہا زہِ عزت و عطلاءِ محمد کہ ہی عزت و عطلاءِ محمد نبیِ پاک کو اپنی طرح نہ کہو وہی کہو جو تاجدارِ بریلی نے کہا ہے خدا کی رضا چاہیتے ہیں دعا نم خدا چاہیتا ہے رضاِ محمد نبیِ پاک کو اپنی طرح نہ کہو وہی کہو جو امامِ اہلِ سُنت نے کہا ہے امامِ اہلِ سُنت نے فرمایا ہے اللہ کی سر کا بقدم شان ہے یہ انسان ہے انسان وہ انسان ہے یہ قرآن کو امان بتاتا ہے امان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بہت اچھے بہت اچھے میری مام میں نے سکھ جانتا ہے کیا آگیا آجائے رستا کو خانی کریں امان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ بے شک اس لیے نبیِ پاک کو اپنی طرح نہ کہو اما جس کو دیکھ کے صحابہ افضل ہو گئے بے مثل و بے مثال ہو گئے پھر ان کی شان کیا ہوگی ان کا مقام کیا ہوگا لیکن حضرات نبیِ پاک کو صحابہ نے دیکھا صحابہ بے مثل ہو گئے صحابہ بے مثال ہو گئے حضرات وہ بلند و بالا ہو گئے لیکن نبیِ پاک نے کسے دیکھا ہے حضرات نبی ہمارے نبی ہے ہمارے آقا وہ مولا ہے مگر حضرات اللہ کے بندے ہیں حضرات ہمارے آقا ضرور ہے ہمارے مولا ضرور ہے امام الانبیاء ضرور ہے مگر اللہ کے بندے ہیں صحابہ نے نبی کو دیکھا تو صحابہ بے مثل ہو گئے لیکن نبی نے کسے دیکھا ہے تو آؤ پیارے میں بتا دوں شبہ میراد نبی یا پاک نے اپنے ماتھے کی نکاح سے پاوردگارِ عالم کو دیکھا ہے پاوردگارِ عالم کی زیارت کی ہے مجھے کالے نے دو جب صحابہ نے نبی کو دیکھا کہ صحابہ بے مثل ہو گئے لیکن نبی نے تو خدا یا پاک کو دیتا ہے نبی نے رب زندہ آم کو دیتا ہے پھر خود یہ بتاو نبی کی شان کیا ہوگی نبی کا معام کیا ہوگا نبی یا پاک کا مجھے آم کیا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھے سبحان اللہ لیکن اللہ افسوس ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے حضرات نبی یا پاک کی شان میں کوئی حرام خور بکواس کرتا ہے اور ہم ایسے ویڈیوز کو ایک دوسرے تک شیئر کر دیتے ہیں اور ہاتھ پہ ہاتھ دے کے بیٹھ جاتے ہیں حضرات نبی یا پاک کی شان میں کوئی بکواس کرتا ہے ایسے ویڈیوز کو ہم شیئر کرتے ہیں اور صرف شیئر نہیں کرتے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ تم بھی شیئر کرو اگر مومن ہو تو اگر ایمان والے ہو تو تم بھی شیئر کرو اما اس میں اچھائی کیا ہے اسے آگے تک شیئر کیوں کیا جائے اس میں کونسی اچھی بات ہے اما اس میں تو میرے نبی کی گستاخی کی گئی ہے نبی یہ پاک کی شان میں بکراس کیا گیا ہے اسے جو شیئر کیا جائے حضرات ایسے ویڈیوز کو فوراں ڈیلیٹ کر دینا چاہیے مگر ہم اتنی بھی نولیج نہ رہی ہم اتنا بھی علم نہ رہا کہ ہم کیا کرنا چاہیے ہم دوسرے تک شیئر کرتے ہیں اس کے کام کو آسان کرتے ہیں اما وہ میرے نبی کی شان میں بکواس اسی لیے کرتا ہے کہ اسے زمانہ جان جائے اس کو شورت مل جائے ورنہ نالی کے ان کیڑوں کو کون جانتا تھا حضرات وہ نبی یہ بات کی شان میں بکواس اسی لیے کرتا ہے کہ وہ شورت پا جائے وہ سرخیوں میں آ جائے حضرات وہ پوپلر ہو جائے حضرات وہ شورت پانے کے لیے میرے آقا کی شان میں بکواس کرتا ہے اس لیے پیارے ایسے ویڈیوز کو فوراں ڈیلیٹ کر دیا کرو اور حضرات ہمارا ایمانی جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم ایسی بات سنیں تو ہمیں بے چینی ہونی چاہیے ہمیں بے قراری ہونی چاہیے مگر حال یہ ہے ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے ہمارا خیرت ایمانی ہماری اتنی کمزور ہو گئی ہے نبی یہ پاک کی شان میں کوئی بکواس کرتا ہے حضرات ہمارا کلیجہ نہیں پڑتا ہمارا سینہ چلی نہیں ہوتا اور اگر میرے باپ کو کوئی کچھ کہہ دے ہمارا کلیجہ پھر جاتا ہے ہمارا سینہ کھڑ جاتا ہے حضرات باپ کو کوئی کچھ کہہ دے ہمارا برداشت نہیں ہوتا کیوں برداشت نہیں ہوتا اس لیے کہ ہم اپنے باپ سے بہت پیار کرتے ہیں ہم اپنی ماں سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن سنو پیارے نبی کی حدیث سنو نبی یہ باپ فرماتے ہیں لَا يُمِنُوا اَحَادُكُمْ حَتَّىٰ اَحَبَّعِلَيْهِ نبی یہ باپ نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے باپ سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے اپنی ماں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے حضرات ایک مومن اپنے باپ سے زیادہ نبی سے پیار کرتا ہے اپنی ماں سے زیادہ نبی یہ باپ سے محبت کرتا ہے اپنی اولاد سے زیادہ نبی یہ باپ سے پیار کرتا ہے حضرات تو مجھے بتاؤ ہمارے باپ کو کوئی کچھ کہہ دے ہم برداشت نہیں کر سکتے ہم گوارہ نہیں کر سکتے لیکن خود یہ بتاؤ نبی پاک کی شان میں کوئی بکلاس کرے تو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں ہم کیسے گوارہ کر سکتے ہیں لیکن حضرات کیا وجہ ہے کہ ہمارا سینہ نہیں پڑھتا ہمارا قلیدہ نہیں پڑھتا کیا وجہ ہے کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے خیرت ایمان کمزور ہو گئی ہے حضرات ہمیں اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے نبی پاک کی شان میں بکواس سن کے ہمارا قلیدہ پڑھنا چاہیے لیکن حضرات افسوس ہمارا قلیدہ بھی نہیں پڑھتا اور جب علماء کرام جلوس نکالتے ہیں اور آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو آپ بھی تشریف نہیں لاتے صرف سو پچاس کی تعداد ہماری ہوتی ہے لیکن ایک نیتا کے لیے ہزاروں کی تعداد میں گھروں سے نکل کر ورکری کرتے ہیں ایک کسان کے لیے ہزاروں کی تعداد میں گھروں سے نکل کر ہم کئی دن تک دھرنا دیتے ہیں اما بتائیے ایک نیتا کی میرے نبی کی شان کے آگے کیا حضرت ہے ان کا مقام کیا ہے میرے نبی کی شان کے آگے یہ کیا بیجتے ہیں ہم ان کے لیے ہزاروں کی تعداد میں گھروں سے نکل کر ورکری کرتے ہیں ایک کسان کے لیے ہزاروں کی تعداد میں گھروں سے نکل کر ہم دانا تو دیتے ہیں لیکن جب جلوس کے لیے آپ کو بلایا جاتا ہے تحفظے ناموں سے رسالت کے لیے اور ہم آپ کو آفاز دیتے ہیں تو ہم گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں یاد رکھنا مسلمان ہم انڈین باد میں ہیں ہم بھارتی باد میں ہیں ہم ہندوستانی باد میں ہیں ہم سب سے پہلے مومن ہیں مسلمان ہیں اپنے آقا کے غلام لرے تپیر لرے تپیر لرے رسالت سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد لرے تپیر بہت اچھے ماشاہ کسی لیے مومن آخمزاز بنائیے ازراک مومن کی شان یہ ہوتا ہے ازراک یہ دنیا دار کا طریقہ ہے ازراک دنیا دار جیتے ہیں کسی کے لیے مرتے ہیں کسی کے لیے ازراک یہ دنیا کے لوگ کسی کے لیے جیتے ہیں کسی کے لیے مرتے ہیں یہ ان کا مقام ہے لیکن ایک مومن کی شان یہ ہے کہ ایک مومن جیتا ہے تو نبی یہ پاک کے لیے مرتا ہے نبی یہ پاک کے لیے اور یہی پیغام میرے تاجو شریعہ نے دیا ہے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نہ سمجھ جیتے ہیں زندگی کے لیے اما جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے اس لئے پیارے مزاج یہ بنا یہ زندگی جینے کا جیئے کو نبی کے لیے بہت آگےша ہے وہ بہت اچھے تھے ماشر سبکاکہ ہم کو یاد ہے مگر نبی پاکی ازتا ہے ہمیں یاد نہیں ناموں سے رسالت کے لیے من مٹھنے کا جذبہ ہمیں یہ یاد نہیں ہے آئے پیارے رب کیا فرماتا ہے رب فرماتا ہے اِنَّا اَرْسَلْنَا تَ شَاہِدَ وَمُبَشِرَ وَنَزِيرًا لِتُومِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ رب فرماتا ہے اے حبیب ہم نے تمہیں شاہید بنا کے بھیجا ہے مبشر بنا کے بھیجا ہے نظیر بنا کے بھیجا ہے اے مولا تُو نے اپنے حبیب کو شاہید بنا کے کیوں بھیجا مدشر و نظیر بنا کے کیوں بھیجا تو رب فرماتا ہے لِتُومِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تاکہ لوگ اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لے آئے اے مولا ہم ایمان لے آئے ہم نے کلمہ پڑھ لیا اب ہم کیا کریں کیا ہم نماز پڑھ لیں کیا ہم سکات ہیں کیا ہم حج کریں ہم پر پہلا فرض کیا ہے تو رب فرماتا ہے وَتُو عزی رہو وَتُو عقی رہو رہ فرماتا ہے تُو نے ایمان لیا ہے تُم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو تم پر سب سے پھالا فرض نبی یبا کی عزت کرنا ہے نبی کی تعظیم کرنا ہے نبی کی تحتیم کرنا ہے اس لیے تو امام عین سنت نے فرمایا ثابت ہوا کہ چملہ فرائض فروح ہے اصلحصول بندگی استاد ور کی ہے اصلحصول بندگی استاد ور کی ہے بطا کیا چلا پر بطا کیا چلا پیارے حضرات ایک مومن کے لیے نماز باد میں فرض ہے نماز باد کی چیز ہے روزہ باد کی چیز ہے حج باد کی چیز ہے ایک مومن کے لیے سب سے پہلا فرض نبی یبا کی عزت کرنا ہے نبی کی تحقیر کرنا ہے نبی یبا کی تعظیم کرنا ہے اس لیے کہ نبی کی تعظیم بروردگار عالم کی تعظیم ہے حضرات اس لیے ہمیں ساری چیزیں تو یاد ہے نماز روزہ سب کچھ یاد ہے مگر نبی کی عزت اور نبی کی توقیر کرنا ہمیں یاد نہیں حضرات اس لیے نامو سے رسالت کے لیے جب بھی آپ کو علومہ بولائیں آپ ضرور حاضر ہوا کریں ہمیں معلوم ہم ہندوستان میں رہتے ہیں ہم آپ کو کوئی ایسی بات نہیں کرتے ہم قانون کا اُلنگن نہیں کریں گے بلکہ ہم قانون کا پالن کریں گے اور حضرات حکومت ہند کے تحت ہم حضرات احتجاج کریں گے جلوس نکالیں گے اور حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ جو بھی میرے نبی کی شان میں بکواز کرتا ہے ایسے حرام خوروں کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ کوئی آئندہ حرام خور میرے نبی کی شان میں بکواز کرنے کی جرک نہ کر سکے بکواز کرنے کی حمد نہ کر سکے حضرات ہم قانون کو ہاتھ میں لینے نہیں کہہ رہے ہیں حضرات ہمیں قانون کا پالن کرتے ہوئے حضرات ہمیں احتجاج کرنا ہے اور ایسے جلوس میں شامل ہونا ہے حضرات وقت ہمارے پاس نہیں ہے میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں پیارے آپ اپنے گھروں میں پردے کا ماحول بنائیے اور اپنی بینوں سے اپنی عورتوں سے حضرات پردے پردہ کرنے کو کہیے ورنہ حضرات ایک عورت چار لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گی چار لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی ایک عورت اپنے باپ کو اپنے شوہر کو اپنے بھائی کو اور اپنے بیٹے کو جب کہا جائے گا تم نے پردہ کیوں نہیں کیا حضرات چلو اسے جہنم میں ڈالا جائے حکم ہوگا تو وہ کہے گی مولا میرے باپ کو بلائے جائے جب میں بے پردہ ان کے سامنے گھونتی تھی تو اس نے منہ نہیں کیا اگر یہ منہ کر دیتے تو میں کبھی بے پردہ نہیں گھونتی پھر شوہر کو بلائے جائے گا بھائی کو بھی بلائے جائے گا اور بیٹے کو بھی بلایا جائے گا کہ میرے بوٹے کو بیٹے کو بھی بلایا جائے اس لیے کہ وہ اپنی زید ہمیں ساری اپنی زید ہم سے منوا لیتا تھا کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے وہ سب کچھ ہم سے منوا لیتا تھا لیکن اگر میرا بیٹا زید کرتا کہ میری ماں اگر تو بے پردہ رہے گی تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو یا اللہ میں مان جاتی مگر میرے بیٹے نے کبھی مجھ سے پردہ کرنے کو نہیں کہا اگر آپ ایک عورت چار مگو کو چہنم میں لے کے جائے گی اس لیے پیارے اپنی عورتوں سے پردہ کروائیے اگر آپ کو کربلا کی تاریخ یاد ہونی چاہیے اگر آپ حضرت سیدہ زینب اگر آپ کو یاد ہونا چاہیے جب جو پٹہ چھین لیا گیا تھا تو عورتوں نے کہا تھا اوہ سیدہ زینب اب کیا کیا جائے پردہ بھی چھین لیا گیا ہے تو سیدہ زینب نے کہا تھا اوہ میری پینو اوہ اسلام کی شہزا دیو تمہارے بال اتنے بڑے بڑے کیوں ہیں پروردگار عالم نے اتنے بڑے بال کیوں دیئے ہیں لو تم اپنے سروں کے بال کو آگے کر لو اور اپنے بالوں کے ذریعے اپنے سیدہ کا پردہ کر لو اپنے سیدہ کا پردہ کر لو حضرت سیدہ زینب نے یہ کردہ اور یہ مزاج دیا تھا اگر تو پٹہ پردہ کرنے کے لیے نہ ہو تو پروردگار عالم نے تمہیں بڑے بڑے بال اس لیے دیئے ہے کہ اپنے بالوں کو آگے کر لو اور آگے کر کے تم اپنے چہرے کا پردہ کر سکو اپنے سینے کا پردہ کر سکو لیکن حال یہ ہے آج ہمارا حضرات ہمارے پاس سب کچھ ہے اور اتنا تین تیڈریز ہمیں ناکے دیتے ہیں لیکن پھر بھی ہم پردہ نہیں کرتے حضرات اس لیے آپ جاگنے کی ضرورت ہے اور بیدار ہونے کی ضرورت ہے حضرات آپ کو اسلام کا جو بھی قانون ہے حضرات کسی پر کوئی اسلام ظلم نہیں کرتا نہ عورتوں کے ساتھ بلکہ اسلام حضرات عدل و انصاف کرتا ہے چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو ہر ایک کے ساتھ اسلام انصاف کرتا ہے عدل و انصاف سے اسلام کام لیتا ہے کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے حضرات آپ کو یاد ہونا چاہیے دوہزار بارے میں حضرات سولہ دسمبر کی رات کو چلتی بس میں دیلی میں ایک لڑکی کے ساتھ ہاتھ سے پیش آیا تھا چار لوگوں نے حضرات اس کے ساتھ ظالمانہ حرکت کی تھی حضرات سارے لوگوں نے حضرات چار لوگوں نے ظالمانہ حرکت کی تھی پوری دنیا میں ہندوستان کی بدنامی ہو بھی تھی حضرات چلتی بس میں اس لڑکی کے ساتھ ریت کیا گیا تھا زینا کیا گیا تھا پوری دنیا میں بدنامی ہو بھی تھی حضرات سب کے دل ٹوٹ گئے تھے سب انصاف کے لیے پہنچے تھے لیکن حضرات جب انصاف ملا تھا تب کڑوروں مسلمانوں کے دلوں کو اور کڑوروں ہندوستانیوں کے دلوں کو سکون ملا تھا لیکن پیارے آپ کو یاد ہونا چاہئے ایسے وقت میں جنگل کے کسی بانو نے نہیں بلکہ پیار کے لانو نے کہا تھا اگر ہندوستان میں عورتوں کو زینہ سے بچانا ہے تو محمد عربی کے آنون کو لادو کرنا ہوگا مسلمانوں سے نبی کے سلام کو لادو کرنا حضرات لالو نے کہا تھا اگر بھارت میں عورتوں کو زینہ سے بچانا ہے تو محمد عربی کے آنون کو لادو کرنا ہوگا تب ہی بھارت کی عورت ہے زینہ سے بس سکتی ہے ریب سے بس سکتی ہے حضرات وہ تو خیر بھی مان گیا تھا مگر ہم مسلمان ہو کے نبی یقبا کے فرمان پر عمل نہیں کرتے اپنی عورتوں سے پردہ نہیں کرواتے پیارے اگر چاہیتے ہو کہ آخرت اچھی ہو تو اپنی عورتوں سے پردہ کروائیے مرنہ حضرات وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ کی نگاہ کے سامنے آپ کی بیجی کی عزت لوٹیڈ آئے گی اگر آپ بھی بیرار نہیں ہوئے حضرات یوں ہی ڈرامائی اور تماشائی بنے مت رہیے بیدار ہونے کی ضرورت ہے اپنی حالت کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے حضرات وقت میرے پاس زیادہ نہیں ہے آخری بات میں کہہ کے رخصت ہو رہا ہوں پیارے حضرات آج ہم حضرات آوارہ گردی میں زیادہ وقت گزارتے ہیں آوارہ گردی میں ہم زیادہ وقت گزارتے ہیں ہم چوٹ میں چورا ہوں میں حضرات ہم اپنا وقت یوں ہی کار دیتے ہیں ہم علماء کے پاس نہیں بیٹھتے نہ ہم دین کی باتیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ میرے نبی نے فرمایا تھا میرے نبی نے فرمایا تھا اطلوب العلم من المہدی علی اللہ نبی یہ پاک نے فرمایا تھا علم حاصل کرو ماں کی پیٹ سے لے کر ماں کی گود سے لے کر قمرہ کی منزل تک یہ میرے نبی نے فرمایا تھا حضرات علم کی شان کیا ہے علم کا مقام کیا ہے حضرات کوئی بڑا نہیں ہوتا کوئی عدیدار نہیں ہوتا کوئی مرتبہ والا نہیں ہوتا جب تک کہ وہ علم حاصل نہ کر لے حضرات اللہ تعالی نے مرتبہ اور فضیلت علم و عمل کی بریاد پر رکھی ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے حضرت آدم کو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا سجدہ تعظیمی کیا تھا حضرات اور رما بیٹھے ہیں سجدہ تعظیمی کیوں کیا تھا حضرات آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرات سجدہ تعظیمی تمام فرشتوں نے حضرت آدم کو اس لیے کیا تھا ایک وجہ تو یہ ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی پاک کی نبی پاک کا نور حضرت آدم کی پیشانی میں چمک رہا تھا اس لیے فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا تھا مگر مفسرین دوسری وجہ فرماتے ہیں کہ تمام فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ اس لیے کیا تھا کہ سب سے زیادہ علم حضرت آدم کو تھا حضرات سب سے زیادہ نولیج حضرت آدم علیہ السلام کو تھا اس لیے تمام فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا تھا پتہ چلا فضیلت اور مرتبہ اسی کو حاصل ہوتا ہے جو علم والا ہوتا ہے رب نے علم و عمل کی بنیاد پر فضیلت رکھی ہے بغیر علم والا کبھی مقام اور مرتبہ والا نہیں ہو سکتا فضیلت والا نہیں ہو سکتا اس لیے پیارے علم حاصل کیجئے نبی نے فرمایا علم کر کتنا زور دیا ہے نبی نے فرمایا ماں کی پیٹ سے لے کر قبر کی منزل تک علم حاصل کرو حضرات نماز فرض کب ہوگی حضرات سات سال کی عمر کا بچہ ہوگا تو نماز پڑھنے کو سیکھے گا اگر دس سال کی عمر کا بچہ ہوگا تو نماز کا حکم دیا جائے گا بالی ہوگا تب جا کے روزے روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے گا اگر وہ صاحب استعتعت ہوگا تو وہ حج کرے گا اگر وہ صاحب نصاب ہوگا تو وہ زکار دے گا کیا مطلب یعنی سال سال کے بعد وہ نماز پڑھنا سیکھے گا دس سال کی عمر کا ہوگا تو نماز کا حکم دیا جائے گا بالی ہوگا تو روزہ رکھے گا اور صاحبِ استطاعت ہوگا تو وہ حج کرے گا مانی کے نسات ہوگا تو وہ زکاة دے گا لیکن نبی نے فرمایا علم حاصل کرو ماں کی پیٹ سے لے کر ماں کی گوچ سے لے کر اب رکھئے منزل تک بتا چلا سب سے بڑا فرض مسلمانوں پر علم حاصل کرنا ہے تعلیم حاصل کرنا ہے اپنے بچوں کو تعلیم سے آرازتہ کرنا ہے اس لیے پیارے خود بھی علم سے آرازتہ ہوئیے اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم سے آرازتہ کیجئے ورنہ ویسے بھی حضرات غیر قوم حضرات ہمارے جو دشمن ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کے بچے جاہل رہیں تاکہ ان کے سامنے ہم جب چاہیں اپنی بلو سیدھی کر لیں حضرات اس لیے اب علم سے حضرات اپنے بچوں کو آرازتہ کیجئے حضرات نے ایک نعرہ لگا تھا ماریرہ شریف میں آلہ حضرت کا پیر کھانا ہے ماریرہ شریف وہاں سے اعلان ہوا تھا آدھی روٹی کھائیں گے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے آدھی روٹی کھائیں گے یعنی اگر ایک روٹی کی بھوک ہے تو ہم آدھی روٹی کھائیں گے پانی پی کے ہم گزارہ کر لیں گے لیکن آدھی روٹی کا پیسہ بچا کے ہم اپنے بچے کو علم سے آرازتہ کریں گے ہم اپنے بچے کو علم سے آرازتہ و پیراستہ کریں گے ہم اپنے بچے کو جاہل نہیں رکھیں گے لیکن میں کہنا چاہیتا ہوں حضرات آپ آدھی روٹی کی بچائیں پوری روٹی کھائیے لیکن حضرات جو ہم آوارہ کردی میں پیسے خرچ کر دیتے ہیں سگریٹ پینے میں خرچ کر دیتے ہیں تمباکو کھانے میں خرچ کر دیتے ہیں گھٹکا کھانے میں خرچ کر دیتے ہیں میں کہتا ہوں اجر وہ پیسے بچا لیے جائیں اور انہی پیسر سے ہم چاہیں گے تو اپنے بچے کو علم سے آراستہ بھی کر سکتے ہیں اور ہم دین کی را میں خرچ کر کے ایک دین کا بڑا کام بھی کر سکتے ہیں مدرسے کا بھی تعاون کر سکتے ہیں مسجد کا بھی تعاون کر سکتے ہیں لیکن پیارے ضرورت اس بات کی ہے آوارہ کردی میں وقت گزارنے کا وقت نہیں ہے اب وقت کی نزاکت کو سمجھنا چاہیے وقت کے تقاضے کو سمجھنا چاہیے اب آم حالت کے ساتھ سنجوتہ کرنا پڑے گا اس لیے پیارے آوارہ کردی میں وقت مت گزاریے حضرات پان اور سگریٹ کے پیٹھے آبی ہوئی فجور خرض مت کی دیئے بلکہ وہ پیسہ بچائیے اور اپنے بچے کو علم سے آراستہ کی دیئے اپنے بچے کو وکیل بھی بنایے دکٹر بھی بنایے انجنئر بھی بنایے اپنے بچے کو آفصر بنایے اپنے بچے کو ڈیم مدھنک بنایے لیکن ڈیم بنانے سے پہلے آفصر بنانے سے پہلے انجنئر اور وکیل اور ڈاکٹر بنانے سے پہلے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دیجئے قرآن کی تعلیم دیجئے ضروری اپنے دین کی تعلیم دیجئے تاکہ ہمارا بچہ قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہو کر ڈاکٹر اور انجنئر بن کر دنیا کے کسی بھی گونے میں رہے اپنی آواز کے ذریعے اور اپنے عامل کے ذریعے اسلام کا پہچم رہا رہا تھا رہے اسلام کی حمایت میں آواز بلند کرتا رہے حضرات چاہے وہ ہندوستان میں رہے چاہے وہ امریکہ میں رہے جہاں بھی رہے گا اسلام کا وہ پہچم رہا رہا تھا رہے گا اس لیے پیارے ضرورت اسی باج کی ہے اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کیجئے تعلیم یافتہ بنائیے حضرات ورنہ وہ دن دور نہیں ہے حضرات کے ہمارے بچے جاہل رہیں گے اور حضرات ہمارے بچے یوں ہی ان کی گاری سافت کرنے اور حضرات کار بھونے میں ہی اپنی زندگی گزاریں گے اس لیے پیارے آج ہم سب کو مالی حالت کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے مالی حالت کو بہتر کر کے حضرات ہمیں دین کا کام کرنا چاہئے اپنے بچے کو علم سے آراستہ کرنا چاہئے میرے بولنے میں کوئی خامی کمی ہوگی ہو آخری ایک عدیس حضرات یہ مختار دوالون کانفرنس ہے نبیہ پاک نے فرمایا کہ نین کی حالت میں جبریل امین میرے پاس آیا اور جبریل امین نے دنیا کے خزانوں کی کنجیا مجھے عطا کر دی مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا کسے کہتے ہیں تو مفسرین فرماتے ہیں ساتو آسمان ساتو زمین حضرات اس کا اطلاق دنیا کا اطلاق ہوتا ہے ساتو آسمانوں پر ساتو زمین پر دنیا کا اطلاق ہوتا ہے یعنی ساتو آسمان ساتو زمین یہ سب دنیا ہے حضرات نبی نے کیا فرمایا نین کی حالت میں جبریل امین آیا اور حضرات دنیا کے خزانوں کی چابیہ میرے حوالے کر دی حضرات کیا پتا چلا یعنی نبی پاک آسمان کے خزانوں کے بھی مالک ہیں زمین کے خلانوں کے بھی مالک ہیں پوری دنیا کے خزانوں کے نبی پاک مالک ہیں اس لیے امام اہل سنت نے فرمایا رب ہے موتی یہ ہے قاسم کھلا کے ہم ہیں حضرات رب ہے موتی یہ ہے قاسم دیتے وہ دیتا وہ ہے دیتا وہ ہے دیتے یہ ہے اور میرے امام نے فرمایا ٹنڈا ٹنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پیتے ہم ہیں اور حضرات میرے تاجو شریعہ نے فرمایا جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت عبا کر دیں نبی مختار کل ہیں جسے جو چارے عطا کر دیں حضرات ہمارا عقیدہ ہے ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے نبی یہ باک مالک و مختار ہیں لیکن حضرات یہاں ایک تنفیزن میں آگ نہ فزیے گا حضرات کہتے ہیں اللہ بھی مالک و مختار ہے نبی بھی مالک و مختار ہے یہ تو شرک ہو گیا تم نے تو شرک کر دیا حضرات یاد رکھئے پروردگار عالم مالک و مختار ہے نبی بھی مالک و مختار ہے لیکن اللہ تعالیٰ بزاتے خود مالک و مختار ہے اور نبی پاک بزاتے خود نہیں بلکہ رب کی عطا سے مالک و مختار ہے حضرات اسی لئے حمل سنت کا جو بھی عقیدہ ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور صحابہ سے ثابت ہے حضرات اسی لئے اچھے حمرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی اپا کی شہیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بولنے میں کوئی سامی کمی ہوئی ہو آپ سب کو قواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں استغفراللہ تعالی ربی من پلے زمی و عضوالی